کپوڑا زلے کے دور افتادہ علاقے چوکی بل تمنا پل پچھلے تئیس سالوں سے زیر تعمیر ہے پل مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے پل کی تعمیر متاخیر کی وجہ سے عوام کو دشواریوں کا سامنا ہے ایک جانب تمنا اور دوسری جانب چوکی بل ہے ان دونوں علاقوں کو ملانے والا واحد پل یہی ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اب تک تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈروں نے اس سے پل کی تعمیر مکمل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے ووٹ حاصل کیے ان تقاپات کامیاب ہو گئے کئی حکومتیں آئیں اور چلی بھی گئی لیکن آج تک یہ بریچ کی تعمیر ادھوری ہی رہی مقامی افراد نے پل کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی اپیل کی ہے ناظرین آج ہم موجود ہیں کپوڑا زلے کے ایک دور افتادہ علاقے تمینا چوکی بل میں یعنی کہ تمینا چوکی بل کو ملانے والا ایک واحد پل جو تییس سالوں سے زیر تعمیر ہے باقمہ جے کے پی سی سی نے اس پل کی تعمیر کا کام ہاتھ میں لیا ہے لیکن تییس سال گزرنے کے باوجود بھی یہ پل ابھی بھی زیر تعمیر ہے کہ تییس سال گزر گئے اس پار چوکی بل اور اس پار جو ہے وہ تمینا ہے اور اس جو ہے یہ پل ہے یہ ہے نالہ کہمیل پر یہ پل بنا ہوا ہے آج تک کئی انسانی جھانے طلب بھی ہو چکی ہیں یہ واحد پل صرف یہاں سے دو منٹ کا سفر جو ہے انہیں تائے کرنا پڑتا ہے لیکن جب انہیں یہاں پر بارشیں ہو براباری ہو تو انہیں ایک لمبی مساپہ تائے کر کے اپنے حراقوں میں پہنچتا پڑتا ہے یعنی کہ پر خطر پل ہے کئی خواتین ہمارے ساتھ کئی ماں بینے ہمارے ساتھ ان سے پوچھنے کیوں مانجی مجھے پتا ہے کیا نام ہے آپ کا کہاں رہتے ہو میں رہتی ہوں آج مارگ میں میرا نام ہے رشم تو کیا ہے یہ پل کتنے سالوں سے کافی منہ نہیں پتا ہوتی کتنا ٹیم ہوگی کتنا سال ہوگی اس میں یہ پل اس ہو یاد ہے اس کا پھر اس خلقت مار کا مختم ہوگی بچہ ابھی تھا بڑا بھی کئی بچہ اتنا مارا بچہ نے اتنا ظلم ہے کہ ہم اس پاس پھر کہ ہم اس روڑ دے اس روڑ دے اس روڑ دے پھر نہ بڑن دے روڑ ہم نے یہ پول نہیں کیتا بھی کٹھو جس کے چڑھا یہ بلادری ہے یا جوڑی بچارہ بستی ہے اس بستی نے بھی خطروں ہے سب نام مانجی جب ہمارا الیکشن ہوتے ہیں اس دن آپ ووٹ لوگ ڈالتے ہیں بولتے ہیں آپ کو پول بنا کے دیں گے اس دن آپ ووٹنا ہم نے کار کریں گے بس ووٹ دے ہم پول بڑھا ہوں گے کٹھا نہیں پول بڑھاتا میں کوئی تاپنوں تیڑ پاس کریں او میرا پائی اچھا ہے ہاں تو یعنی کہ آپ کو بڑا غصہ بھی ہے ان کے خلاف یعنی سیاستدانوں سیاستدانوں انتظامیہ کے خلاف آپ کو غصہ ہے یہ بچہ کس کے یہ مارا بچہ نہیں یہ پائی کس کے یہ مارا نہیں یہ ہی شہاب ہے نا یعنی کہ مانجی جو بات کر رہے ہیں بڑا غصہ لگ رہا ہے یعنی کہ ایک تو سیاستدانوں کے خلاف بھی جو آج ہیں اور دوسرا یہ کہ جو انتظامیہ ہے سرکار ان کے خلاف بھی اس میں کافی گم و غصہ نظر آ رہا ہے یہ اب ووٹ کی بات ہی کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ سالوں سال گزر گئی لیکن یہ پنل جو مکمل نہیں ہوا صرف انہیں بس کھوڑا کام کریں گے بس بھیل نکالی کھا لیے تو آپ کون تھا میں کو تو ہمارے ساتھ کئی اور لوگ بھی ہیں ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے آخر وجہ کیا ہے پل کی تعمیر کیوں روک دی گئی ہے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بارہا آپ نے یہ جو پل کا مدہ ہے یا باقی محمدات ہیں ہمیشہ اٹھتے رہتے ہیں تو آپ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں عوام کی آپ زبان بن کے آپ ہماری بات جو ہے عالی حکم تک پہنچاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتو جہاں تک اس پل کا تعلق ہے اس پل کو سر تقریباً میرے کھال میں تربیس سال ہو چکے ہیں جب سے اس کا سنگیب لند رکھا ہے لیکن آئے تک یہ پل مکمل نہیں ہوا بہت ساری گورنمنٹیں یہاں پہ آئے ان سی کی آئی پی سی کی آئی پی ڈی پی کی آئی ہر کسی نے کہا انہیں کہ نہیں ہم آپ پہ پل مکمل کر کے دیں گے تو جو ہمارا یہ علاقہ ہے تمنہ ہے حچ مرگاہ حفردہ ہے چوکی بل ہے زندریشی ہے یہ اپنا ریڈی والا ہے تو یہ کمز کم دہزار لوگوں کی پابلشن یہاں پہ تو انہوں نے اسی ایک بنیاد پہ حکومت کو ووٹ دیئے جو یہاں پہ سیاسی لوگ یہاں پہ آئے ووٹ مانگن کو ووٹ دیئے تاکہ ہمارا جو پل ہے اس کی تعمیر مقبل لیکن ہمیشہ جو ہے انہوں نے ہم لوگوں کو ایکسپیٹ کیا ہے اس پل کے نام پہ کوئی جب بھی کسی حضرت ہے کہتا ہی ہم آپ کو پل بنا کر دیں گے ہم آپ کو رول بنا کر دیں گے تو کسی نے یہ نہیں بنایا تو ہم خود اس بات سے پریشان ہے کہ آخر یہ جو حکومت ہے کس کیلئی بنی ہوئی ہے عوام کیلئی بنی ہے تو عوام کی بہدائی اس کی بہبودی کے لئے بلائی کے لئے کام کیوں نہیں ہے یہاں پہ تربیس سالوں کے پل کو اور کمز کمرکہ میں آئے تک یہاں پہ سات قتل ہو چکے ہیں میں اتنی حکومتیں آئیں اتنی گئیں لیکن ابھی تک یہ پل جو ہے انکمپلیٹ تھا انکمپلیٹ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ انکمپلیٹ ہی رہے گا کیونکہ اس پہ کبھی کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے دیکھیں کہ آپ جب سے مجھے لگتا ہے میں اپنی آداش میں آئوں تب سے پل ایسے ہی بن رہا ہے کافی ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیشہ اب ابھی بھی دیکھ سکتے ہم یہاں سے پیدل چل کے جاتے ہیں وہاں سے آگے سے سیڈیاں بنائی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں اب ونٹر میں بھر پڑی تھی وہ بہت دیکھل ہوتا ہے یہاں سے آنا جانا کیونکہ ہمارا جو راستہ یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے وہاں سے گاڑییں جاتی ہیں سرس لیکن بہت دور پڑتا ہے وہاں سے جب ووڈ کا ٹائم آتا ہے تو سب آجاتے ہیں ووڈ مانگنے کے لیے کہ ہم یہ پل بنا دیں گے وہ کریں گے لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے بس کہنے والی باتیں آتے ہیں اپنے ووڈ لے کے چلے جاتے ہیں یہ لوگ اب سیاستدانوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں انتظامیہ کے وعدوں سے بھی تنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گزرت دن کے ساتھ انتظامیہ جو ہی انتظامیہ کے آفیسر آتے ہیں یا سیاسی لوگ آتے ہیں وہ ہمیں وعدہ کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل آپ کا اپل تعمیر ہوگا اور عوام کے نام وقف ہوگا لیکن لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ انتظامیہ اور سیاستدانوں کا وہ وعدہ کبھی وفا نہیں ہوا تعمید یہی ہے دعا یہی ہے کہ انتظامیہ فوری طور اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیں اور ان لوگوں کے مشکلات کا ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو اور ان کا یہ پول تعمیر ہو اور عوام کے نام وقف ہو اور انتظامیہ اور سیاستدان اپنے وعدوں پہ وفا کرے نیٹ ورک اچین کے لیے تو مینہ چوکی بل سے یہی آسل مرکزی حکومت جمہ کشمیر کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے بنیادی دھانچے ریل اور سڑک کے رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے اس وران مرکزی وزیر نیتن گڑکر انہیں ٹویٹ کیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حکومت نے جمہ کشمیر میں سڑک رابطہ بڑھانے کے لیے تین سو تیس کروٹ روپے کے رقم منظور کی ہے تقم شوپیان بائی پاس کے لیے ارازی کے حصول کے لیے منظور کی گئی ہے کشمیر کے پرائیوٹ اسکولوں کے آٹھ ہزار سے زیادہ طلبان تعلیمی سشن دوہزار تئیس چوبیس کے لیے وادی کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لیا ہے یہ حالی میں وادی کے مختلف ازلہ میں ڈائرکٹر ایٹ آف ایڈوکیشن کی طرف سے شروع کی گئی انرولمنٹ مہیم کا نتیجہ ہے ان نئے داخلوں میں زیادہ تر خصوصی طور پر معذور بچے شامل ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نوائند پرویز براہ راست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت ہی اچھی پہل اور ایک اچھا جو پراغرس دیکھنے کو مل رہا ہے سکولوں میں جس طرح سے مہیم کا اثر اب دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اب جو ہے ڈائرکشن ایڈوکیشن کی طرف بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر لوگ بھی اب ایکولی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اب بلکل ملزہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو چین ہیں گورنمنٹ سکولز کی یہاں پہ وہ کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور خاص طور جو فارفلنگ ایڈیاز ہیں وہاں پہ گورنمنٹ سکولز کی ہی رسکتی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گورنمنٹ سکولز میں انفرسکچر ہے اس کو تھوڑا اپگریڈ کیا جائے تاکہ جو یہ تقریباً آٹھ ہزار کے قریب جو بچے ہیں جس میں زیادہ تر بچے جو ہیں سپیشٹی ایبلڈ ہیں اور خاص طور پہ جو ڈراؤپ آؤٹس ہیں یہاں پہ کشمیر میں جو بچے ہیں ان کو واپس تعلیم کی طرف بڑھا جائے دیکھیں اگر ہم دہلی کا ہی موڈر لے تو دہلی میں آج کی تاریخ میں پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں اگر پرفر کرنا ہو تو جو والدین ہیں وہ وہاں پہ گورنمنٹ سکولز ہی پرفر کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے گورنمنٹ سکولز کا انفرسکچر اتنا بڑھا دیا گیا ہے وہاں پہ اتنی فیلٹیز اس کا سٹنڈارڈ اتنا ہائی کر دیا گیا ہے کہ جو ایک والدین ہے وہ خام خام میں اپنے پیسے زائع کر کے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں ڈالنے سے گوریز کرتے ہیں ویسا ہی اگر یہاں پہ کوشش کی جائے تو بے شک جو یہ آٹھ ہزار کے قریب جو طالب علم ہے یہ نمبر جو ہے یہ ڈابل بھی ہو سکتا ہے حالانکہ یہ جو نمبرز آیا ہیں یہ صرف پندرہ دن کی جو انڈرولمنٹ ڈرائیو چلی تھی پندرہ مارکس اس کے کچھ ہی دنوں میں یہ اتنے نمبرز جو ہیں وہ آئے ہیں اگر ایسی ڈرائیوز جو ہیں انڈرولمنٹ ڈرائیوز ریگررلی چلائی جائیں گی اور خاص طور جو فارفلنگ ایریاز ہیں بارڈر ایریاز ہیں رون ایریاز ہیں وہاں پہ ایک ایویرنس کمپین چلائی جائے گی کہ خاص طور جو ڈروپ آؤٹس بچے ہیں یا پھر جو فیزیکلی چیلنجڈ بچے ہیں ان کے لیے کیا کیا فیسلٹیز سرکاری سکولز میں رکھی گئی ہیں کس طرح سے ایڈوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے ان سب باتوں پہ اگر ایک ایویرنس کمپین سرکار کی طرف سے چلائے جائے تو یہ نمبر جو ہے وہ آٹھ ہزار سے بڑھ کے ڈبل بھی ہو سکتا ہے آنے والا دینوں میں لیکن فلحال کے لیے اگر ہم بات کر رہے ہیں جو یہ والا اکیڈیمک سیشن ہے تئیس چوبیس کا اس میں یہ بہت ہی ایک خوشائندہ ایک ڈبلپمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ تقریباً آٹھ ہزار کے قریب جو ہیں بچے وہ بیشتر جو پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے تھے اور وہاں سے انہوں نے شفٹ کر گورنمنٹ سکولز میں ایڈمیشن لیا ہے اگر ہم انفرسکچر کی بات کریں تو کچھ گورنمنٹ سکولز جہاں پہ ایسے ہیں جہاں کا انفرسکچر بہت ہی اچھا ہے ایڈ پار جو ہے پرائیویٹ سکولز کے ساتھ ان کو کمپیئر کے جا سکتا ہے کیونکہ سکولز کے حوالے سے ایک بات چلی تھی تو اس کے چلتے جو ہے اگر ہم سرنگر شہر میں بھی بات کریں سرنگر شہر میں بھی کافی سکولز کو اس طرز پہ ڈیولپ کیا گیا جس میں سمارٹ کلاس ٹونز ہو جو کمپیوٹرز وغیرہ ہو جو تکنالوجی کے حوالے سے جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں سکولز میں وہ وہاں پہ فرام کی جائے یا پراپر جو ڈرنکنگ وٹر فیسالیٹیز ہیں یہ سارا وہاں پہ انچور کر دیا گیا ہے اور جو ٹیچنگ سٹاف ہے اس کو بھی اپگریڈ کر کے جو ایٹ پار ہے ان سکولز کو پرائیوٹ سکولز کے برابر لائے گیا لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ آج کی ڈیٹ میں ابھی بھی اشارت سرنگر کی اگر ہم بات کریں تو ماباپ والدین جو ہیں وہ آج بھی پرائیوٹ سکولز ہی پرفر کرتے ہیں حالانکہ ان کے جھیب پہ وہ کافی بھاری پڑھتا ہے بھاری اینیول فیس بھاری منتلی فیسز بھاری ٹرانسپورٹ چارجز اس کے چلتے جو ہے ایک میڈل کلاس آدمی جو ہے اس کی کمر توڑ کے رہ جاتی ہے لیکن پھر بھی دیکھا دیکھی کہ اس زمانے میں وہ پرفر کرتا ہے کہ بچے کو اپنے یہاں پہ پرائیوٹ سکولز میں ہی ڈالیں حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جو سرکاری سکولز میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں ان کے خود کے بچے بھی ہیں وہ ان کا ایڈمیشن پریفر کرتے ہیں کہ وہ پرائیوٹ سکولز میں ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر انفرسکچر سرکار بڑھا رہی ہے یا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ انفرسکچر بڑھا رہے ہیں سرینگر میں بڑھا رہے ہیں یا پھر بسٹرکس میں بھی اس کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے یا پھر اپگریڈ کرنے کی بات ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کا پرچار اس کی ایویرنس کرنا بھی لازمی بنتا ہے کیونکہ اگر جب تک بچوں کو والدین کو پتا نہیں چلے گا کہ کس سکول میں کس طرح کی فسلٹیز ہیں یا جو ٹیچنگ سکاف ہے جو کہ بہت ہی قابل ٹیچنگ سکاف ہوتا ہے سرکاری سکولز کا اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بچوں کو یہ سب جانکاری دینا ضروری ہے تاکہ جو پرائیوٹ سکولز میں ایک مافیا بنا کے رکھا ہے یہاں پہ اس پہ کسی طرح سے قدگن لگ جائے یہاں پہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں گورنمنٹ سکولز کا بول بالا ہو اور زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر پائے یہاں پہ منظر یہ ایک بات بھی قابل غور ہے کہ جن ایڈیاز میں پریویٹ سکولز کی رسائی نہیں ہے وہاں پہ گورنمنٹ سکولز ہی پہنچتے ہیں گورنمنٹ سکولز کے ہی جو برانچز ہیں وہ ان ایڈیاز میں ہیں چاہے ہم بورڈر ایڈیاز کی بات کریں یا ہر ایک جگہ جو ہے گورنمنٹ سکولز کی رسائی ہے تو اس سے اگر ہم جو لٹریسی ریٹ ہے یہاں پہ اس پہ بھی کافی اثر پڑ سکتا ہے جو ایڈیوکیشن ہے اس کو بوسٹ مل سکتا ہے یہاں پہ کیونکہ فارفلنگ ایڈیا جہاں پہ پڑائی لوگ جو بڑائی حاصل نہیں کر پاتے ہیں کئی سارے وجوہات کی دینہ پہ اگر وہاں کے سکولز کا انفرسکچر ڈیولپ کیا جاتا ہے وہاں کے کچھ کیمپینز چلا جاتی ہیں تاکہ جو بچے ہیں ان کو سکولز کی طرف لائے جائے کافی سارے کیمپینز اگر ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی چلائے گئی آؤ سکول چلے ہم لاسٹیئر ایک کیمپینز چل رہے ہیں کئی محیم چلائے گئی لوگوں کو اس طرف توجہ دلائے گئی کہ گورنمنٹ سکولز میں انفرسٹرکچر ہے جس سے بچوں کو اچھی کالٹی ایڈیوکیشن دلائی جا سکتی اور اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں ایک پوزیٹیو پروگرس بھی اب دیکھنے کو مل رہا ہے پرویز بہت شکریہ آپ کا بریک کے بعد آپ کا خین مقدم ہے زلہ پلواما کی متعدد دہا سے گزرنے والے نالوں کی کناروں کو کوریدان میں تبدیل کیا گیا ہے زلہ پلواما کے رکھلیتر علاقے میں نالے رنبی آرہ کے کنارے پر پورے علاقے کی گندگی ڈالی جا رہی ہے یہی نہیں نالے کے کنارے پر بائیو میڈیکل ویسٹیج بھی ڈالا جا رہا ہے جسے نہ صرف ماہو لالودہ ہو رہا ہے بلکہ نالے کا پانی بھی گندہ ہو رہا ہے یہی حال نالے رمشی کا بھی ہے جہاں پر گندگی کے ساتھ ساتھ مردہ جانور بھی ڈالے جا رہے ہیں ندی نالوں میں پھینکی جا رہی گندگی سے قریبی علاقوں میں موجود افراد کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے مقامی افراد نے اس مسائل کے حل کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے چاہیے کہ ہم اسی چیز کو فالو کریں اسی میں اپنا گھر کی جو کوڑا کرکٹ ہے اسی میں پھینکے نہ کہ جو ندی نالے ہماری گھروں کے سامنے سے یا ہمارے محلوں سے نکلتے ہیں نہ کہ اس میں ڈالیں اگر ہم بات کریں کہ ندی نالوں کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے ہماری جو زمین کی فٹیلیٹی ہے اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جو گھر سے پولتی نکلتا ہے جا کے اسی ندی نالوں میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بلوک ہوتے ہیں اور ہمارے باغوں اور ہمارے کھیتوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے ہوم لیول سے سٹارٹ کرنا ہے ہمیں کچھ ایسی جگہیں ڈونڈنی ہے جس سے نہ ہمارے گھر پہ اثر پڑے نہ ہماری لوکیلٹی پہ اثر پڑے ہمیں چاہیے کہ ہم سبی وہی پہ جا کے وہاں پہ یہ کورا جو ہے وہ وہاں پہ فینگ زلہ سامبہ کے جتوال میں ہر سال کی طرح اس سال بھی نائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کا آگاز ہو گیا ہے جتوال یوت افیر سپورٹس کمیٹی کی جانب سے ٹورنمنٹ کا انعقاد عمل میں آیا ڈی ڈی سی صدر سامبہ کیشو دت شرمہ اور ایس ایس پی سامبہ کے ہاتھوں ٹورنمنٹ کا افتتا عمل میں آیا اس ٹورنمنٹ میں جملہ بتیس ٹیم میں ہی سالے رہی ہیں سپورٹس کمیٹی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ نقید کی جا رہے ہیں مقامی لوگوں نے سپورٹس کمیٹی کے اس اقدام کی سراحنا کی کھلائی ٹورنمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ کہیں کہیں بہت کم جگہوں پر ہوتی ہے اور بہت اچھا انشیٹ ہے ان بچوں کا جو بھی ان کی آرگنائزنگ کمیٹی ہے ان کا ایک بہت اچھا انشیٹ ہے کھلاڑیوں کے پرتیبہ کو نکھارنا چاہتے ہیں اور ان کو نشے سے بھی بچانا چاہتے ہیں جو ہیروین روپی جہر جو یوباؤں میں بانٹا جا رہا ہے ان کی تواہی کرنے کے لیے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا اچھا قدم ہے اور میں ان کو شبکامنائیں دیتا ہوں پولیس کی اور سے میں ان کو بدھائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی محنت کر کے رات کو یہ پرتیجوکتہ کا جو جو جن کر رہے ہیں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس میں رہیں گے جبکشمیر پولیس نے بائیک رون کی سینہ زوری کا از خود نوٹس لیا ہے بائیک رون نے ایک ہی خاندان کے افراد کو حراسہ کیا تھا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے نو ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے اور چار بائیکوں کو زبط بھی کر لیا ہے اس ڈی پی او ویسٹ اور اس ایچ او پامپور اس ایچ او کی قیادت میں بیدی شب پولیس نے کئی جگہوں پر چھاپے مارے اور یہ گرفتاریاں کی اس حصے میں پامپور میں مقدمہ درج کر لیا ہے جنوبی کشمیر کے قضب پامپور اور لیت پورا میں اندنو سیاہوں کا رشد ہے دیکھنے کو مل رہا ہے بیرونی ریاستوں سے آنے والے سیاہ پہلے یہاں لیت پورا میں ڈرائی فروت مارکٹ میں خریداری کرتے ہیں اس کے بعد یہ زافران کے کھیتوں میں جا کر سرسو کے پھولوں اور چولپس کا نظارہ دیکھنے کے لیے کچھ لمحات یہاں گزارتے ہیں نیوز ایٹی نمائندے سعید منظور کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان سیاہوں نے بتایا کہ انہیں کشمیری لوگوں سے بہت زیادہ پیار ملا اور یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں انہوں نے بتایا کہ کشمیر اپنی خوبصورتی سے مالا مال ہے اور ہر کسی کو کشمیر آنا چاہیے ہر کسی کو کشمیر آنا چاہیے ہر کسی کو کشمیر آنا چاہیے سارے یہاں پہ آئے اور انجائے کرے اور یہ موسم بہت بڑی آیا ہے اور جگہ بھی بہت اور یہاں کا لوگ بھی بہت اچھے ہیں ٹوڈیزم کو مارکٹنگ بہت زیادہ ہونا چاہیے اور راستہ اگر اور اچھا آئے تو بہت سارے ٹوڈیسٹ کو اٹرکٹ چاہیے یہاں پہ ٹوڈیسٹ اور زیادہ آنا چاہیے تب ہی یہ جگہ کا مارکٹنگ ملے گا اور یہ جگہ ہیڈن جیمز میں ہے مجھے لگتا ہے سوئیزر لنڈ اس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے کشمی جو ہے سب کو ادھر آنا چاہیے سوئیزر لنڈ میں ہم لکھ جا چکا ہے لیکن سوئیزر لنڈ سے بہت نیوز اڈ نائن میں فلحالت نہ ہی ہمیں دیجے اجازت آداب